یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بِالصبرِ وَالصَّلَا اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہیے اگر چاہیے تو دو کام کرو ایک تو نماز کی پابندی کرو اور ایک اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو صبر کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے دور رکھنا دل کر رہا ہے ایک عورت گزر رہی ہے اس کو دیکھوں صبر کر لے نہیں دیکھنا دل کر رہا ہے دو نمبر چیز ہے جھوٹ بول کے ایک نمبر کہہ کے بیج دوں پیسے زیادہ ملیں گے ورنہ ریٹ تھوڑا ملے گا نہیں صبر کر لے تھوڑے ریٹ پہ گزارا کر لے دل کر رہا ہے آج دفتر میں صرف حاضری لگا کے واپس آ جاؤں اور آ کے گھر میں سو جاؤں گرمی زیادہ ہے کون سکول میں دھکے کھائے کون دفتر میں دھکے کھائے پوچھ گچ تو ہے نہیں حساب کتاب تو ہے نہیں چلو آج حاضری لگا کے ڈیوٹی دیئے بغیر آ کے گھر میں ائر کنڈیشن کمرے میں سو جاؤں لیکن نہیں صبر کر رہا ہے کہ نہیں ڈیوٹی تو دینی ہے جب تنخواہ لینی ہے تو ڈیوٹی بھی دینی ہے یہ صبر ہے یہ صبر ہے ایک کلرک ہے اگر وہ پیسے لینے پہ آئے تو بڑے پیسے جمع کر سکتا ہے بڑے پیسے جمع کر سکتا ہے ایک اسسٹنڈ کمشنر ہے پیسے لینے پہ آئے بڑے پیسے لے سکتا ہے ایک مختیار کار ہے پیسے لینے پہ آئے پتہ نہیں کتنے پیسے لے سکتا ہے ایک اسیچو ہے اور ایک صوبے دار ہے اور ایک ڈی ایس پی ہے اگر یہ پیسے جمع کرنا چاہیں تو بڑے پیسے جمع کر سکتے ہیں لیکن رشوت نہیں لے رہے غلط کام نہیں کر رہے اللہ کو ناراض نہیں کر رہے اپنے آپ کو روک رہے یہ صبر ہے اللہ کہتے ہیں میری مدد اگر چاہیے تو نماز کی پابندی کرو اور اپنے آپ کو نافرمانی سے روک کے رکھو تم دیکھو گے میں تمہاری مدد کروں گا حضرت اللہ ابن حضرمی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں لشکر ان کے ساتھ تھا انہوں نے آگے جانا تھا راستے میں دریہ پڑتا تھا تو جانا جلدی تھا مگر کوئی پار ہونے کا انتظام نہیں تھا کشتیاں نہیں تھیں اب کیا کریں کشتیاں تو ہیں نہیں اب اس سمندر کو دریہ کو پار کیسے کریں چنانچہ حدیث میں آتا ہے کتابوں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت اللہ ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھوں سے پوچھا کہ بھئی تم میں سے کسی نے کبیرہ گناہ تو نہیں کیا اب اللہ کی مدد چاہیے نا اللہ کی مدد آئی گی دو طریقے سے ایک نماز ایک اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ دو کام اللہ ابن حضرمی سارے مجمع سے پوچھنے لگے بھئی تم میں سے کسی نے کبیرہ گناہ تو نہیں کیا تو سارے مسلمانوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کوئی کبیرہ گناہ ہم نے نہیں کیا ہوا چنانچہ اپنی سواری سے اترے دو رکھات نماز پڑی اللہ سے دعا کی اور اپنے لشکر سے فرمانے لگے اب ڈرو نہیں ان گدھوں گھوڑوں خچروں اونٹوں سمیت سمندر میں گز جاؤ اس سمندر کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمیں ڈبو سکے صحابہ کہتے ہیں ہم اونٹوں سمیت گدھوں سمیت گھوڑوں سمیت خچروں سمیت سمندر میں اتر گئے سمندر کی موجوں نے ہمارے جانوروں کے پاؤں بھی گھیلے نہیں کی سبر نماز سبر اور نماز دوستو ہمارے ماحول میں نماز کی فضاء نہیں رہی نماز کا ماحول نہیں رہا نماز کی اہمیت ختم ہوگئی ہے عورتیں تو پڑھتی نہیں ہیں مرد بھی نہیں پڑھتے بوڑے بھی نہیں پڑھتے جوان بھی نہیں پڑھتے اکثریت نے نمازیں چھوڑ دیئے میں بھی آپ بھی نیت کریں مرتے دم تک ساری نمازیں پڑھنے کا عظم کریں کرتے ہیں عظم انشاءاللہ